اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے رمضانی سپیشل کے لیے ایک بہت ہی خاص ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ کے لیے بیسن کی بوندی بنانے کی ریسپی لائی ہوں آج میں آپ کو کمرشل طریقہ بتاؤں گی کہ کس طرح بیسن کی بوندی بنائی جاتی ہے بینہ بیکنگ سوڈا ڈالے سے ہم بنائیں گے اور ساتھی میں اسے محفوظ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ پورے مہینے بھر کے لیے آپ اسے کس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں بزار سے جو ہم بوندی لیتے ہیں وہ ملاوٹ والی ہوتی ہے بیسن میں ملاوٹ کی گئی ہوتی ہے آئل بھی صحیح نہیں ہوتا ہے سہت کے لیے بہت ہی نقصان دے ہوتی ہے تو آپ گھر پر صاف ستری اور بہت ہی میاری سی یہ بوندی بنا سکتے ہیں بہت ہی کم محنت میں بہت ہی زبردست بن جاتی ہیں اور رمضان میں ویسے بھی اپنی سہت پر بلکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھوڑی سی محنت تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن بہت ہی میاری چیز بن کے تیار ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے دو کب بیسن کے لیے نمک حضر ضرورت ڈالا ہے اجوائن اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہی اس میں ثابت زیرہ جائے گا یعنی کہ سفید زیرہ میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون تو یہ بوندی ہم ایسی بنائیں گے کہ آپ اسے چنہ چارٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس سے دہی بڑے بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس سے میٹھے دہی بڑے بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی طرح سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھی بنتی ہے کھانے میں مزہدار ہوتی ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے شامل کرتے جائیں گے تو یہاں دیکھئے اس طرح کی تکنس اس کی ہونی چاہیے نہ بہت زیادہ گھاڑا نہ بلکل ہی ایک دم پتلا ہونا چاہیے اس طرح کا بیٹر ہم نے بنانا ہے جیسے ہم پکوڑوں کے لیے بناتے ہیں اب جو اس کی مہنت ہے اس ٹائم سے شروع ہوتی ہے کہ اس پوائنٹ پر آپ نے اس کو خوب اچھی طرح سے پھینٹنا ہے ہاتھ سے ایک ہی ڈائریکشن میں آپ اسے پھینٹتے جائیں گے اتنا پھینٹنا ہے کہ یہ فلافی سا ہو جائے ہلکا اور سموتھ سا بیٹر بن جائے اور اس میں ائر بن جائے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری بونتی بینہ بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پارڈر ڈالے بہت ہی پولی ہوئی بنیں گی کیونکہ ہم جب اس میں بیکنگ سوڈا شامل کر دیتے ہیں تو یہ آئل بہت زیادہ ایبزورف کر لیتی ہے اور اس طرح سے یہ ہیلدی بنیں گی کم آئل میں بنیں گی تو یہاں پر دیکھیں اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کرتے جانا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے دس منٹ تک اسے خوب اچھی طرح مکس کیا ہے اب آئل یہاں پر آپ کا صحیح سے اچھا سا گرم ہونا چاہیے اگر آپ بلکل تھنڈے آئل میں ڈالیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ آئل کو ایبزورف کر لیں گی اور صحیح نہیں بنیں گی جس طرح کی ہمیں بوندیاں چاہیے تو چلیے اس طرح کی اب ہم نے یہاں پر یہ دیکھی تو ہر گھر میں ہوتی ہے اس طرح کا کفگیر ہوتا ہے چاول بنانے والا تو یہ آپ لے لیں اور اس طرح سے آپ اس پر ایک چمچ میں نے بیٹر ڈالا اس طرح پھیلاتے جائیں گے اور اسے گول گول گھوماتے جائیں گے تاکہ ایک کیوں پر ایک چپکے نہیں بوندی تو اس طرح سے ہم نے یہ ساری پھیلا کے اس پر ڈالنی ہے بہت ہی ایزی سا میتھرڈ ہے انہیں بنانے کا تو بزار سے جو ہم اکثر لیتے ہیں بیسن کی بوندی وہ بیسن کی بوندی کہہ کے دیتے ہیں پر لیکن وہ بیسن کی بوندی نہیں ہوتی ہے اس میں آٹے کی ملاوٹ کی جاتی ہے اور بھی کئی طرح کی ملاوٹ کی جاتی ہے اور جو آئل ہوتا ہے وہ آئل بھی صحیح نہیں ہوتا ہے بہت ہی نچھلے درجے کا جو آئل ہوتا ہے وہ نہیں یوز کیا جاتا ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہوتا ہے تو جو ہم گھر پر بناتے ہیں تو ہمیں اپنے آئل کی بھی کوالٹی کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کا آئل استعمال کر گئے ہیں بیسن ہم نے اچھی کوالٹی کا لیا ہے تو بہت ہی ہیلڈی اس طرح سے یہ بن جاتی ہے تو یہاں پر دیکھیں ان کا کلر جب اس طرح کا ڈارک براؤنس آئے گا تو اتنا ہم نے انہیں اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے کیونکہ ہم نے انہیں سٹور بھی کرنا ہے تو چلی اسی طریقے سے باقی ساری بندیاں بھی میں بنا لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ اس طرح سے آپ نے انہیں سٹور کرنا ہے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اور ایک بار میں آپ اس طرح سے بہت دھیر ساری بندی بنا کر رکھ سکتے ہیں آپ نے بس زیادہ سا آئل لے لینا ہے کڑھائی میں تاکہ ہی کھٹی ایک وقت میں زیادہ بن جائے بس اس طرح سے آپ ڈالتے جائیں اور گولڈن کلر آنے تک انہیں فرائے کر لیں تو یہاں دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست ہماری یہ بیسن کی بوندی بن کے تیار ہو چکی ہے ایک دم فستہ بنی ہے بہت ہی اچھی بنی ہے تو ان کو پہلے آپ نے کمپلیٹلی تھنڈا ہونے دینا ہے آپ نے ان کو ہوا میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائیں آپ نے گرم گرم نہیں پیک کر کے رکھنا ہے اب آپ کی مرضی ہے جس سائز کے بھی آپ نے پیکٹ بنانے ہے تو آپ اسی حساب سے زیب لک بیگ لے لیجئے یا جو بھی گھر میں آپ کے شاپر یوز کے ہوتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں بس آپ نے ایک اندازے کے مطابق کہ ایک وقت میں آپ کتنے یوز کریں گے بوندی اتنے اسی حساب سے آپ اس کے پیکٹ بنا لیں تو میں نے یہاں پر زیب لک بیگ لیا ہے ایک بڑے سائز کا تو میں اس میں ڈال دوں گی اور کچھ بوندی میں اس میں سے بچا لوں گی کیونکہ میں آپ کو بنا کر بھی دکھاؤں گی یہاں پر کہ کس طرح سے ہم نے اس کے دہی بڑے بنانے ہیں جو کہ بہت آسانی کے ساتھ بن کے تیار ہو جائیں گے رمضان میں ہمارے ٹائم کی بھی بچت ہوگی اس طرح سے تو یہاں پر دیکھیں کوئی ہم نے اس میں کیمیکل یوز نہیں کیا صرف دو کپ بیسن کے ساتھ دیکھی کتنی ڈھیر ساری بوندیاں بن کے تیار ہو چکی ہیں تو آپ نے اس طرح سے پیکٹ بنا کر آپ نے اسے فریج میں رکھنا ہے فریزر میں نہیں رکھنا ہے فریج میں رکھ لیجئے گا اور جب آپ نے استعمال کرنی آپ نکالیں تھوڑے سے پانی میں انہیں بھگو کر رکھ دیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکے سے گرم پانی میں اس کے بعد آپ انہیں یوز کر لیں دہی بڑوں میں یا جیسے بھی آپ نے چانہ چارٹ میں استعمال کرنا ہے میٹے دہی بڑے بنانے تو یہاں پر میں نے دہی تھوڑا سا لیا نمک ڈالا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں پسا ہوا لہسن ڈال دیا ہے اب یہ میرے پاس ہری چٹنی ہے یہ بھی میں نے رمضان کے لیے فریز کی ہے تو اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو مجھے کمنٹس کر کے بتا دیجئے گا انشاءاللہ تعالی میں اس کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گی بہت آسانی ہو جاتی ہے ہری چٹنی اگر اس طرح سے بنی ہوئی ہو تو بس فوراں سے نکالیں اور استعمال کر لیں کیونکہ رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ کام ہوتے ہیں کچن میں کام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے روٹین سے ہٹ کر تو اس طرح سے آپ یہ چھوٹے چھوٹے سے کام اگر کر لیتے ہیں تو آپ کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے محنت سے بھی آپ بچ جاتے ہیں رمضان میں اور عبادت کا زیادہ ٹائم مل جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں نے اسے اسی طرح میں نے بوندی کو ڈال دیا ہے کیونکہ یہ بلکل فریش ابھی بنی ہوئی ہے اس لئے میں نے پہلے پانی میں نہیں بھی گویا بہت ہی خستہ بہت ہی مزہدار سی بنی ہوئی ہے تو دہی میں اسے اچھی طرح ہاں سے ڈال کے مکس کر دیں گے اور اس کے اوپر میں ڈالوں گی اپنا ہوم میٹ دہی بڑا مسالہ مکس تو میں نے یہ اس کی ریسپی بھی اپنے چینل پر شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ میرے چینل پر وزٹ کر لیجئے گا آپ کو مل جائے گی تو یہ دہی بڑوں کا مسالہ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی سوردست اس کا فلیور ہے جان ڈال دیتا ہے دہی بڑوں میں اتنا مزے کائے گے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے بہت ہی مزہدار سے دہی بڑے بھی بند کے تیار ہو گئے ہیں منٹوں میں تو بس اس بار ماہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے آپ لوگ بھی یہ تیاری ضرور کر لیں چھوٹی چھوٹی سی چیز ہیں یہ اس طرح سے اگر آپ پہلے سے بنا کر رکھ لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے رمضان کے مہینے میں اور عبادت کرنے کا زیادہ سے زیادہ ٹائم مل جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے بیسن کی بوندی بھی ہماری تیار ہو چکی ہے اور اس سے دیکھیں میں نے آپ کو دہی بڑے بھی بنا کر دکھا دیں اس طرح سے آپ یہ بوندی بنا کر آپ فریج میں رکھیں گے سمپل اور آپ نے اسے ایک مہینے تک آپ رکھا رہنے دیں گے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی جب آپ نے بنانے ہو میٹھے دہی بڑے چنہ چارٹ یا پھر دہی بھلکی جو بھی بنانا چاہے آپ اسے ایزی لی بنا سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ اور ہاں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ